چلے بڑھتو آگے جوہاں ڈلی کے پور موکی منتوی ایوین کیشیوال راملیلا میں پہنچے ہیں بتادے کی گریٹر کیلاش میں ہونے والی راملیلا میں مکہدتوی کے روپ میں وہ شامل ہوئے اس دوران گریٹر کیلاش میں راون کا پتلا بھی دہن کیا گیا ایوین کیشیوال نے موقع پر کہا کہ ہماری سرکار جو ہاتھی ہے کہ گریب بچوں کو اچھے سکشہ ملے اس کے ساتھ ہی کیشیوال نے یہ بھی کہا کہ ہماری سرکار نے ایک لاکھ بزرگوں کو تیر تھیاترہ کرائی دیش واسیوں کو دشویرے کی حادث شبکام نائے دیرتے ہوئے بھی وہ نظر آئے تو بتادے کی گریٹر کیلاش میں راملیلا کا ایجون کیا گیا جس میں مکہدتوی کے طور پر شرکت کرنے پہنچے ہیں پور موقع منتری ایوین کیشیوال اور اس دوران انہوں نے جنتہ سے جنتہ کو شبکام نائے بھی دی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوین کیشیوال نے کہا ہے کہ ہماری سرکار جو ہاتھی ہے کہ گریب بچوں کو اچھے سکشہ ملے اس کے لیے تمام پریاس کیے گئے ساتھ ہی ساتھ ہماری سرکار نے ایک لاکھ بزرگوں کو تیر تھیاترہ کرائی اس کے علاوہ انہوں نے سبھی دیش واسیوں کو دشویرے کی شبکام نائے بھی دی تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر جوہاں لالکیلا میدان پر جوہاں ایک طرف راملیلا کا ایجن ہوا وہی یہ تصویر گریٹا کیلاش تھے جہاں پہنچے ہیں ایرون کیشیوال اور اس دوران راون کا پتلا دہن کیا گیا راملیلا میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئے جو تیندر ہمارے سیوگیمہ ساتھ بنے ہوئے جو تیندر دیش بھر میں دشویرے کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے گریٹا کیلاش کی تصویریں جہاں پور مکہ منتری آرون کیشیوال پہنچے اور اس دوران اپنی سرکار کی اپلبدیوں کو جہاں ایک طرف جنتا کے سامنے رکھا وہیں دوسری اور دشویرے کی شبکام نائے بھی دی بلکل پریدی دیکھئے سوارہ بھارہ دو آج بھی منچ پر موجود تھا اور اسی کے ساتھ تھا دلی کے پور مکہ منتری آرون کیشیوال کے گریٹر کے راہز اس دیت راملیلا میں پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے اگنی تیر چلا کر کے رامل کا پتلا دہن بھی کیا ہے لیکن منت سے راجنیتی بھی سروع ہو گئی تھی منچ پر پہنچنے کے بعد آرون کیشیوال نے اپنے کاموں کو گنایا انہوں کا سافتور پہ یہ کہنا تھا کہ آم آدھی پارٹی چاہتی ہے کہ قریب بچوں کو اچھی سکسہ ملے انہوں نے ایک لاکھ سینئر سٹیزن کو دیرت یاترہ کرائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ دلی کی جنتہ کو چوبیس گھنٹیں بسلی ملے پری بسلی ملے جنتہ کو پانی ملے پینے گا اور ایسے تمام ایسے مددے تھے جن کو چاہتے ہوئے وہ منچ پر سافتور پر دکھائی دی دی ہے تو سورپ بھارت دواج کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈی ڈی اے نے پندرہ لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ اس رام نیلا پر لگایا تھا اور ڈی ڈی اے نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر رام نیلا کریں یعنی کہ سافتور پر سورپ بھارت دواج باچپا کو گھیر تیوئے نظر آ رہے تھے انہوں کا کہنا تھا کہ کندر گھنڈر میں ڈی ڈی آتیا ہے اور ڈی 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 نے پندرہ لاکھ روپے کا جرمانہ اس راملیلہ پر لگایا تھا اور یہاں پر راملیلہ کرنے سے منع بھی کیا گیا تھا تو فیلال منج سے راجنیتی بھی شروع کی گئی لیکن عربین کے دریبان نے اگنیتی رچلا کر کے اتنا دہن بھی گیا بہت بہت شکریہ جو تیزو یہ تمام جوان کرے ہیں ہمارے دستر کو تک پہنچوانے کے لئے رام نے اپنے پتا کے کہنے سے سارا راج پاٹ چھوڑ لیا دو منٹ نہیں لگائے اگلے دن صبح ان کا راجہ بھی شیخ ہونے والا تھا رات کو ماتا کے کئی نے اور مہاراج دشرت نے ان کو بلائیا اور ماتا کے کئی نے کہا کل صبحرے آپ چودہ برش بنواز چلے جاؤ کوئی اور ہوتا تو کہتا میں نہیں جاتا بھگوان رام نے دو منٹ نہیں لگائے مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے اگلے دن انہوں نے بنواز کے لئے پرستان ہو گئے بہت ساری چیزیں ان کے جیون کے الگ الگ پرسنگ ہیں جن سے ہم لوگوں کو پریرنا ملتی ہے اور رام راجے کے جو افدھارنا ہے اس سے پریرنا لے کے بھگوان کے آشروات سے بھگوان رام کے چرنوں میں آشروات لے کے ہم ڈلی کی اپنی سرکار چلانے کی کوشش کرتے ہیں ڈلی میں ہر بچے کو چاہے گریب کا بچہ ہو امیر کا بچہ ہو اچھی شکشہ ملے ہر بیکتی کو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو اچھا علاج ملے ڈلی کے اندر سب کو بجلی مہیا ہو چاہے گریب ہو اس کو بھی فری بجلی مل رہی ہے پہلے لمبے لمبے پاور کٹ لگتے تھے اب چوبیس گھنٹے بجلی ملتی ہے مہلاؤں کے لیے بسوں میں فری علاج